کل عمران خان سے ملاقات کرنے والے سابق وفاقی وزیر مذہبی امور اور تحریک انصاف کے رینوما نور اللہ قالری صاحب امار ساتھ مولدن قالری صاحب بہت شکریہ میں شمید وائن کرنے کے لیے چاہے مختلف مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں مولانا تاریخ جمیل ہوں یا پھر سیاسی رینوما ہوں سب اس واقعے کی مضمت کر رہے ہیں مگر علی محمد خان صاحب کے علاوہ ہم نے دیکھا نہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک مضمت آئی ہو آپ کیا کہیے گا اس واقعے کے حوالے سے بغیر کسی لیتو لال چونو چرا اور ایف فرین بٹس یہ واقعہ ہر صورت میں قابل مضمت ہے جو مسجد نبوی اور حرم نبوی کا تقدس ہے اور جس کے بارے میں نفس گم کردم آیت جنید و بایزید انجا یہ تو کہتے کہ عرض سے نیچے ایک ایسا مقام ہے کہ عرض سے بھی نازکتر ہے تو ایسے مقام پہ اس طرح کے سلوگن نعرے کسی کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اور ان کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بالکل غیر مناسب رویہ تھا غیر معقول تھا غیر شریعت تھا اور مدینہ منورہ کے آداب کے منافی رویہ تھا صاحب بجھے یہ بتائے گا کہ اب وفا کی وزیر داکھر رانہ سنواللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بقاعدہ طور پر ایک جماعتی طور پر یہاں پر پلاننگ کی گئی پھر لوگوں کو بھیجا گیا جنہوں نے وہاں جا کر رابطہ کیا آپ شیخ رشید صاحب کا بھی بیان ہے کہ دیکھے گا مدینہ میں مقام ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو کیا واقعی یہ پلاننگ کے تحت کیا گیا نہیں ارگز ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ کچھ لوگوں کا دیکھیں پاکستانی قوم کا جو موجودہ حکومت کے بارے میں ایک فریسٹریشن ہے ایک غصہ ہے ایک بہت کینہ ہے ایک بہت زیادہ ان کے غیل و غضب ہے اس کا اظہار مختلف دنیا میں مختلف جگہوں میں کرتے ہیں لیکن وہاں کی کوئی شاید جسٹیفیکیشن ہو اور بالکل ہے اپنے غصے کا اظہار وہ لندن میں بھی کر رہے ہیں ٹورنٹو میں بھی کر رہے ہیں کلالنپور میں بھی کر رہے ہیں دبائی میں بھی کر رہے ہیں لیکن یہ مقام اس غصے کا یا اس نفرت کا یا اس کینہ کا یا اس فریسٹریشن کے اظہار کا یہ جگہ نہیں ہے اور پارٹی کی عادت وہ عمران خان جو مدینہ منورہ میں جوتے اتار کے پاپ برہانہ مدینہ شریف کے گلیوں میں عیض وزیراعظم پاکستان گمتا پرتا ہے وہ کس طرح یہ کسی کو کہے گا کہ آپ اس شہر کے تقدس کو پامال کرے پارٹی کا قیادت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حوالے سے یقین ان پارٹی کے بھی سنجیدہ طبقات میں اس پہ غصہ بھی ہے اور تکلیح بھی ہے بس امکہ اس پہ مسئلہ ہی کہتے ہیں لیکن میں ایک بات اگر ایک سوال میں کر سکم جیسے علی محمد خان صاحب ہیں اُڑکی طرح صور آپ نے بھی بغیر افس این برس کے اس وقت اس بات کو کی مضمت کی ہے مگر بہت سارے پارٹی کے رینومہ جس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب بھی کر رہے ہیں تحریکہ صاحب کی دوسرے رینومہ بھی کر رہے ہیں اور آج عمران خان صاحب نے پارٹی ورکر سے خطاب کیا انہوں نے اس کی مضمت تک نہیں کی ہے ٹویٹ میں بھی مضمت نہیں کیا آپ ان سے بھی کہیں گے کہ اس کی ہم اس کا مضمت کریں اور اپنے کارکنوں کو کہیں کہ اس طریقے سے نہ کریں دیکھیں میں اور علی محمد خان صاحب بلومو مذہبی معاملات پہ علی محمد خان صاحب بھی کرتے رہتے ہیں میری مذہبی معاملات پہ یہ پارٹی ہی کی لائن ہوتی ہے جب ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا چونکہ اس موجودہ جو سیاسی اشرفیہ برسر اقتدار ہے ان کے خلاف تو ہر جگہ پہ اس طرح کا ایک احتجاج اس طرح کا اقتدار ردی امن نظر آتا ہے تو شیخ رشید صاحب نے اگر کہا ہے تو اس سیاہ کو سباہ کا اور اس پہ رائے میں کہا ہے کہ یہ ردی امن وہاں پہ خدا نخواستہ حرمین شریفین میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ایک بات کروں اس واقعے کے پس منظر میں جو لوگ اس سیاسی برسر اقتدار اشرفیہ کے لیے جو حمایت اور سیاسی ایک ہمدردی دوننے کے تلاش میں وہ بھی قابل مذہبت ہیں مجھے یہ بتائیں گا کہ ظاہر آپ اور آپ نے کہا علی محمد خان صاحب ذات تر مذہبی معاملات پر بات کرتے ہیں مگر عمران خان صاحب تو خود ہر تقریر میں مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج بھی انہوں نے کی ہے تو وہ خود ہر حوالے سے ٹوئٹ کرتے ہیں آج بھی انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے تو وہ نہیں ٹوئٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں اس واقعے کی مذہبت کر سکتے اگر آپ اور علی محمد خان صاحب کر سکتے ہیں دیکھیں ہم انہی کے ترجمان ہیں ہم انہی کے لوگ ہیں جب ہم کوئی بول بولتے ہیں تو انہی کے بولی بولتے ہیں انہی کے مزاج کے مطابق بولتے ہیں اور انہی کی جذوات کا اظہار اور اس کی اکاسی کرتے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ قاسم صاحب کے اس وقت ظاہرے جو ادم برداشت کا محول پیدا ہو گیا ہے قاسم صوری صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی قابل مذہبت ہے اس سے پہلے نور عالم خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی قابل مذہبت ہے لیڈرشپ کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو سیاست ہے وہ سیاسی میدان میں ہو سیاسی طریقے سے ہو یہ ادم برداشت کی طرف معاشرہ نہ بڑھ جائے اس پیغام کی ضرورت نہیں ہے دونوں طرف سے اور ہر طرف سے دیکھیں جب ایک حکومت کو ایک برسر اقتدار جن کو عوام نے پانچ سال کا منڈٹ دیا ہے اور اس کو آپ ایک غیر مناسب اور غیر آئینی طریقے سے اور ایک ملی بگت سے تمام ملک ادارے اورگنائزیشن اس میں شامل ہو اور اسی طرح بے دخل کر دیتے ہیں تو اس کا اس طرح رییکشن ہونا اس طرح ریپرکشنز ہونا یہ ایک فطری عمل ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جس انداز میں ہم ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں اور ایسی طرف جا رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ ایک ملک ایک بڑے سانحے سے دوچار ہو سکتا ہے خاکم بدہن میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرنات سمت میں جا رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے قیادت کو اس پہ مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے بات کرنا چاہیے اور اس کے جو جہاں بینصافی ہوتی ہیں کسی ایک فرد کے ساتھ کسی ایک جماعت کے ساتھ کسی ایک شخصیت یا قیادت کے ساتھ وہاں اس طرح واقعات رونما ہونا ایک فطری بات ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں آپ نے دو الفاظ کہے کہ غیر آئینی ہے اور کہاں تمام اداروں نے مل کر غیر آئینی کیسے ہے آپ کے اتحادی تھے وہ وہاں چلے گئے اور آپ اکثریت کھو گئے جس کی وجہ سے عمران خون وزیر آدم نہیں رہے غیر آئینی کیسے ہے دیکھیں اکثریت دینا بنانا یہ تو آپ کوئی بھی علم میں کہ کس طرح اکثریت بنائی جاتی ہے کس طرح تڑوائی جاتی ہے کس طرح ایک پارٹی کے لوگوں کو دوسرے پارٹی کے ساتھ نکنتی کیا گیا ایک اتحاد کے لوگوں کو دوسرے اتحاد میں ہانکا گیا جمع کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں اور ایک جماعت کو جو اکثریتی پارٹی تھی بڑی پارٹی تھی بڑی جماعت تھی اور اس کو اس ملک کے عوام نے منڈیٹ دیا تھا پانچ سال کے لیے اور اس سے پہلے دو تین دفعہ پانچ سال کا منڈیٹ لوگوں نے پورا کیا اور ایک ایک شخص کو ایک شخصیت کو ایک قیادت کو ایک جماعت کو اپنی پسند نا پسند کی وجہ سے آپ بے دخل کر دیتے ہیں تو اس کو میں غیر سیاسی بھی کہوں گا غیر جمہوری بھی کہوں گا اور سازش بھی کہنے پر مجبور ہوں اور سازش آپ نے کہا تمام ادارے کون سے ادارے جمہوری عمل تو تھا ظاہر ہے مگر کون سے ادارے وہ ادارے آپ کے بھی علم میں ہمارے بھی علم میں ہیں سارے جو اس ملک میں ہر معاملات میں ان کی مداخلت ہوتی ہے ہر ایک چیز کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا ہے اس کا ایک بہتر ترقیب بھی اکر سکتے تھے مگر انہی اداروں پر الزام ہے کہ آپ کی دوہزار اٹھارہ میں حکومت بھی انہوں نے ہی بنائی تھی اور آپ کے اتحادی بتاتے ہیں کہ فون کال کر کر کے وہ کرتے تھے اس دفعہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں آپ نے جو کرنا ہے فیصلہ کر لیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے ان کو بھی اگر پوچھا جائے تو سیاسی بیان اور ظاہری طور پر اس طرح تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں وہ ان کو یہاں کٹے کرنا جمع کرنا اور اس طرح ایک ترتیب سے غیر تحریکیات و اعتماد کو کامیابی دلانا اس فگرز کو اور شمار کو پورا کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا تو پھر کائی صاحب ہمارے ادارے اس میں انوارڈ تھے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں عام طور پر یہ سیاسی معاملات کرتے ہیں یا پھر امریکی سازش تھی امریکی سازش تھی امریکی سازش کو آپ مداخلت کہہ دیں یا سازش کہہ دیں مختلف الفاظ لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ ایک نمائندہ حکومت کو بدخل کرنا کیونکہ امریکیوں کو پسند نہیں ہے اور امریکی سرکار اس میں ناراض ہے جو بھی آپ نام دے دیں تو امریکی سرکار ناراض تھی انہوں نے مداخلت کی اور ہمارے اداروں نے امریکی مداخلت میں اور سازش میں ساتھ دیتے ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی ہے کہہ رہے ہیں آپ بس قسمتی سے بہت سارے لوگ اس میں انوارڈ ہیں بس قسمتی سے ہماری ادار انوارڈ ہے دیکھیں ایسے جس طرح یہ معاملات یہ قوم کی زبان میں بولتا ہوں یہ فریسٹریشن ہم نے بات شروع کر چکے فریسٹریشن سے اور یہ فریسٹریشن کہاں سے آتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہیں مل رہا سیاسی قیادت سے بھی انصاف نہیں مل رہا میڈیا سے بھی انصاف نہیں مل رہا تو ظاہر ایک تصادم اور فریسٹریشن کی طرف تلک جائیں گے مگر گائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ میں اگر کوئی غیر آئینی کام کراؤں اپنے ڈیپٹی سپیکر سے تو سپریم کورٹ اس کو کور دے اور اگر نہ دے تو وہ اگر اداروں کے خلاف تقریر کریں گے کہ کیوں ادارے کھل گئے تھے اور کیوں اداروں نے یہ کیا تو پھر عوام کو غصہ آئے گا تو ان کا کام ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے اگر ایک پروسس ہوا ہے تو عوام کو وہ نہ بتائیں جو نہیں ہوا ہے اگر وہ یہ بتائیں گے اور اداروں کے خلاف ایسی بات کریں گے اور مخالفوں کے خلاف ایسی بات کریں گے تو عوام میں تو غم و غصہ آئے گا ظاہر ہے اگر ایک کیس پارٹی کے ممبرز کا فلور کراسنگ کا کیس وہ پنڈنگ ہوتا ہے اور آج تک اس کا فیصلہ سنائی نہیں دی جاتا اور سیم نویت کے آئین ایک دوسری کیس کیلئے رات کے بارہ بجے کورٹس کے معزز عدلیہ کے دروازے کل جاتے ہیں تو پھر تو لوگ یہی تصور کریں گے کہ ایک انصاف جو ہے وہ ہونا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے دیکھا نہیں جا سکا مغیر صاحب آپ کی جو حکومت گری ہے وہ فلور کراسنگ سے نہیں گری ہے اتحادیوں کے جانے سے گری ہے لیکن اتحادیوں کو بھی کسی نے تو اکسایا کسی نے تو بتایا کسی نے تو جمع کرایا وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو حکومت کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جمع کرایا تھا کال نہیں آئی اس لیے ہم نے اپنا خیصلہ خود کیا ہے یہ چینہ فیونگ تھا جو کہ وہاں سے ایک خد سے شروع ہوا بلکہ خد سے پہلے عمران خان کا جو چینہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ دوستی کے معاملات ہے اور ایک بہترین تعلقات استوار کرنے اور بنانے کا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو خودمختار بنانے کا جو ایک سوچ تھا اس سوچ کی آغاز سے یہ شروع ہوتے ہیں اور پھر یہاں پہ اس رات نو اپریل پہ ختم ہو جاتے ہیں مجھے مگر گزشتہ حکومت نے چائنہ کے ساتھ سی پیک کیا روس کے ساتھ بھی ایم او یو سائن کیا کہ پاکستان میں گیس پائپ لائن بنانی ہے عمران خان نے ایسا کیا الگ کیا تھا جو گزشتہ حکومت انہیں نہیں کیا تھا کہ ان سے ناراض ہو گئے لوگ عمران خان نے جو کیا اس ملک کی خارجہ پالیسی کو اپنی استعداد اور اپنی اپنی قدرت کے مطابق اس کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور امریکہ کی چنگل سے مستقل طور پر نکلنے کی کوشش کی اور اس قوم کو اصل خود مختاری اور آزادی واپس دلانے کی کوشش کی اور اس کوشش کی جتنی بھی تیسری دنیا کی لیڈروں کو ایک سزا مل رہی ہے وہ عمران خان کو بھی آج کل مل چکی ہے تقاریر میں کی عملی طور پر بھی کیا کیونکہ میں کہہ رہا کہ عملی طور پر تو گزشتہ حکومتوں نے وہ سارے کام کیے چاہے ایٹم بم بنانا ہو ایٹم بم کا دھماکہ کرنا ہو سی پیک کرنا ہو روس کے ساتھ پائپ لائن بچھانی ہو وہ سارے کام گزشتہ حکومتوں نے بھی کیے تو عملی طور پر عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے سوائے تقاریر کے یکرین حملہ حملے کے دوران اور کچھ یورپی ممالک اور سفرہ کی طرف سے خط لگنے کے باوجود پاکستان کی خود مختاری اور ازادی کیلئے روس کی طرف جانا اور ماسکو وزرد جو ہے وہ تو عملی اقدام تھا وہ تو تقریر نہیں تھی تحریر نہیں تھی گفتگو نہیں تھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھی عملی اقدام تھا اس عملی اقدام کی بیئے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کسارا کام ہوا کیونکہ اس سے تو بہت پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ہم نو کانفیڈنس کریں گے عمران خان صاحب تو 23 فروری کو گئے اس سے پہلے نو کانفیڈنس کی بات آگئی تھی یہ اس کا ایک حصہ تھا یہ اقدام جو روس کا دورہ تھا ان اقدامات میں جملہ جو پالیسی بنائی جا رہی تھی عمران خان کی قیادت میں خارجہ خودمختار اور ازاد پالیسی اس کا یہ اقدام اس کا ایک حصہ تھا بہت شکریہ نولا قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے